کہ تم کو غالب نے یہ دعا دی ہے تم سلامت رہو ہزار پر اسے بہت شکریہ اتنی دیر تک مجھے سننے کا اور اس کے باوجود مجھے شائری کے لیے دعوت دینے کا اتنی عزت و احترام کے ساتھ کیونکہ یہ چمنزار غزل یوم پاکستان کے حوالے سے ہے اور غریب الوطنی میں جب وطن سے کوئی بری خبر آتی ہے تو میرے اور آپ کے دل پہ جو گزرتی ہے شاید چند اشار میں اس دن کے حوالے سے آپ کے ساتھ مائنی گھر کو میرے کس کی نظر کھائے ہے مائنی گھر کو میرے کس کی نظر کھائے ہے مائنی زرد لفافوں میں خبر آئے ہے مائنی مائنی گھر کو میرے کس کی نظر کھائے ہے مائنی زرد لفافوں میں خبر آئے ہے مائنی سہن کے پیڑوں کے جھلسنے کیے بو مائنی سہن کے پیڑوں کے جھلسنے کیے بو ساس سے جسم تلک آگ لگا جائے ہے مائنی سہن کے پیڑوں کے جھلسنے کیے بو ساس سے جسم تلک آگ لگا جائے ہے مائنی 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 سیڑھیوں پہ خون کے دھپے کیسے میرے ماجائے کو یہ عمر بھی لگ جائے ہے مائنی سیڑھیوں پہ خون کے دھپے کیسے میرے ماجائے کو یہ عمر بھی لگ جائے ہے اور آخری شیر ہے کہ مائنی آنکھ کے پانی سے بجھاتی یہ لگی مائنی آنکھ کے پانی سے بجھاتی یہ لگی جلتے پھولوں کی مہک دور تلک آئے ہیں مائنی آنکھ کے پانی سے بجھا دیے لگی جلتے پھولوں کی مہک دور تلک آئے ہیں مائنی گھر کو میرے کس کی نظر کھائے ہیں مائنی زرد لفافوں میں خبر آئے ہیں بہت شکریہ بڑی نوازش خد سے پہلے اگر چند اشار غزل کے اجازت دیجئے صاحبِ صدق کی اجازت بس بہت شکریہ بہرین نے ہمیشہ اپنی اچھی اماتوں سے میرے لیے ہر دفعہ جب میں آتی ہوں تو میرے مشاعروں کو یادگار بنایا ہے اور آپ سب نے اتنی محبتیں دی ہیں تو اس کا حوصلہ پاکے میں غزل کے چند اشار سنانا چاہتی ہوں کہ خالی خالی رستوں پہ بے کران اداسی ہے خالی خالی رستوں پہ بے کران اداسی ہے جسم کے تماشے میں روح پیاسی پیاسی ہے خالی خالی رستوں پہ بے کران اداسی ہے جسم کے تماشے میں روح پیاسی پیاسی ہے خواب اور تمنہ کا کیا حساب رکھنا ہے خواب اور تمنہ کا کیا حساب رکھنا ہے خواہشیں حسدیوں کی عمر تو ذرا سی ہے خواب اور تمنہ کا کیا حساب رکھنا ہے خواہشیں حسدیوں کی عمر تو ذرا سی ہے اور میں آج بیٹھے ہیں اور صاحبِ صدر کی اجازت سے یہ شیر پڑھنا چاہوں گی کہ راہ و رسم رکھنے کے بعد ہم نے جانا ہے راہ و رسم رکھنے کے بعد ہم نے جانا ہے وہ جو آشنائی تھی وہ تو ناشناسی ہے راہ و رسم رکھنے کے بعد ہم نے جانا ہے وہ جو آشنائی تھی وہ تو ناشناسی ہے اور شیر پیش خدمت ہے کہ دیکھ کر تمہیں کوئی کس طرح سمحل پائے دیکھ کر تمہیں کوئی کس طرح سمحل پائے سب حواس جاگے ہیں کیسی بدحواسی ہے دیکھ کر تمہیں کوئی کس طرح سمحل پائے سب حواس جاگے ہیں کیسی بدحواسی ہے ہم کسی نئے دن کا انتظار کرتے ہیں ہم کسی نئے دن کا انتظار کرتے ہیں دن پرانے سورج کا شام باسی باسی ہے اور آخری شعر ہے کہ زخم کے چھپانے کو ہم لباس لائے تھے زخم کے چھپانے کو ہم لباس لائے تھے شہر بھر کا کہنا ہے یہ تو خون لباسی ہے خالی خالی رستوں پہ بے کران اداسی ہے جسم کے تماشے میں روح پیاسی پیاسی ہے اور اب جس نظم کا میں آج سوچ کے نہیں آئی تھی اور مجھ سے بار بار کہا جا رہا ہے آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ آگا کرتے ہوئے میں یہ خطوط ہیں جو کیونکہ پردیس میں رہنے والے ان تمام تر لوگوں کے نام میں کرتی ہوں کہ جو مستقل ایک ہجر جھیل رہے ہیں اس ہجرت کے توسط سے میں ان خطوط میں سے صرف دو خط آپ کی اجازت سے سنانا چاہوں گی کہ عورت اپنے خطوط اپنے پردیس میں رہنے والے شوہر کے لیے لکھتی ہے کہ منہ نے باتیں سیکھ لیں قدموں پہ چلنا آ گیا منہ نے باتیں سیکھ لیں قدموں پہ چلنا آ گیا کل لڑکھڑایا سہن میں گرنے لگا تو یوں لگا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے مانگے تمہارے ہاتھ کو انگلی پکڑ کے میں چلی تو مجھ کو رونا آ گیا ہوتے جو تم تو میں بھلا منہ کو کیوں کر تھامتی ہوتے جو تم تو میں بھلا منہ کو کیوں کر تھامتی کیسے میں تیری یاد سے منہ کی خواہش دھامتی بچوں کو اپنے باپ کے ہمراہ جب دیکھے ہے وہ میں جانتی ہوں دل میں کیا اور کس طرح سوچے ہے وہ جب لوٹتے ہیں شام کو اپنے گھروں کو لوگ سب اٹھا ہے چولوں سے دھوا چھٹتے ہیں دن کے روک سب آتا ہے میرے پاس وہ اپنے سوالوں کو لیے تم لوٹ کے کب آوگے اس کے جوابوں کو لیے اور آخری یہ ایک اور خط جو میں نے نہیں پڑھا تھا کہ امہ بہت میرا خیال ہے یہ خط میں سنوں امہ بہت بیمار ہے جوڑوں میں پھر سے درد ہے امہ بہت بیمار ہے جوڑوں میں پھر سے درد ہے آنکھوں میں امیدوں کی لوں اب کے بہت ہی سرد ہے دن رات تیرا ذکر ہے جو مجھ سے کرتی جاتی ہے بچ پر تیرا صورت تیری بس مالا جبتی جاتی ہے تو تھا دوائیں لیتی تھی اب ان سے بھی پرخواش ہے کہتی ہے جی کر کیا کروں کیا ڈاکٹر کے پاس ہے کل ڈاکیے سے لڑ پڑی تم خط نہیں پہنچاتے ہو بیٹا میرا چٹھی لکھے تم بھیان سے نہیں لاتے ہو ملتا رہے کچھ حوصلہ یہ کام نہ روکا کرو ملتا رہے کچھ حوصلہ یہ کام نہ روکا کرو مجھ سے خفا ہو جائے گی خط تو ہمیں بھیجا کرو اور بس آخری دو شیر پڑھ کے اجازت چاہوں گی کہ رمضان آنے کو ہے اور پھر عید میں کیا دیر ہے میرے لیے تو زندگی بس رات دن کا پھیر ہے پچھلے برس بھی تم نہ تھے اب کے برس تو آوگے یا چاند راتوں کی جگہ آنسو کے رتھ بھیجواوگے تم آوگے تو دیکھنا ننہا بھی مسجد جائے گا بچوں کی طرح باپ کی ہمراہی پر اترائے گا رنگوں میں تیرے رنگ کے آئینے سے مل لوں گی میں رنگوں میں تیرے رنگ کے آئینے سے مل لوں گی میں زندہ لگوں گی خود کو بھی کچھ دیر کو جی لوں گی میں چوڑی میری آچل میرا گجرہ میرا کاجل میرا تم آو تو ہو جائے گا اس وقت کا